بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائی ائر شو دو ہزار تئیس میں دنیا نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کو قریب سے دیکھا اور پاکستان ائر فورس کا مقصد دبائی ائر شو کے اندر اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو بھیجنے کا یہ تھا کہ پاکستان کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے انٹرنیشنل بائٹز مل سکیں اور پاکستان اس ٹارگٹ کے اندر کافی ہاتھا کامیاب ہو گیا ہے اس وقت کافی ساری میڈل ایسٹ کی کنٹریز جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے اندر اپنی انٹرنسٹ شو کر رہی ہیں اور پانچ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں اس کے علاوہ کئی ایفریکن کنٹریز نے بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے اندر اپنی فل انٹرنسٹ شو کی ہے اور اب یہ ممالک جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سے متعلق پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں اب ان میں سے جو میڈل ایسٹ کی کنٹریز نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر اپنی انٹرسٹ شو کی ہے ان کو صرف ایک ہی مشکل درپیش ہے اور وہ مشکل ہے امریکہ یہ ممالک امریکہ کے پریشر سے دبے ہوئے ہیں لیکن یہ امریکہ سے اپنی جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں اب یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسینا امریکن پریشر میں آئے بغیر پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر حاصل کریں اس کے علاوہ جو ایفریکن کنٹریز جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر اپنی انٹرسٹ شو کر رہی ہیں ان کو جی ایف سیونٹین تھنڈر حاصل کرنے میں کوئی زارہ مشکلات درپیش نہیں ہیں کیونکہ ان ممالک کے اندر چائنہ کا سکھا چلتے ہیں اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے فروکس کا جتنا بھی داروں مدار ہے وہ سارا کا سارا چائنہ کے اوپر ہے اور یہ جتنے بھی ممالک جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر اپنی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں یہ ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی فل ویپنیری بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ ان ممالک کو فراہم کرے لیکن معاملہ یہاں پر اٹکاو ہے کہ پاکستان یا چائنہ پی ایل ففٹین ایٹو ایر مزائل کسی بھی ملک کو فراہم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ کوئی عام ٹیکنولوجی نہیں ہے اور دنیا کے اور ممالک کے پاس یہ ٹیکنولوجی موجود نہیں ہے اگر میں اب آپ کو نمبرز میں بتاؤں کہ اگر یہ تمام ممالک اپنے اوڈرز کو کن فرم کر دیتے ہیں تو پاکستان کو کتنے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوڈر ملیں گے تو وہ کچھ اس طرح کے پاکستان کو اگر یہ تمام اوڈرز مل جاتے ہیں تو ان تمام اوڈرز کی تداد کو ملا کر پاکستان کو تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو تیس جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے یونٹس کے اوڈرز مل جائیں گے یعنی پاکستان ایک سو بیس سے ایک سو تیس رڈاکہ تیارے دوسرے ممالک کو فراہم کرے گا اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے اور اگر ان میں سے میڈل ایسٹ کنٹریز کے اوڈرز کو مائنس کر لیا جائے پھر یہ ائرکرافٹس کی تداد بنتی ہے پچاس اور ان پچاس ائرکرافٹس کے ساتھ پی ایل ففٹین ایر ٹو ایر میزائل شامل نہیں ہے یعنی ان ممالک کی جانب سے پی ایل ففٹین ایر ٹو ایر میزائل کی شرط نہیں رکھی گئی اب یہ جو اپ ڈیٹ میں آپ کو فراہم کر رہا ہوں آنے والے چند دنوں کے بعد آپ کو یہی اپ ڈیٹ کافی سارے ڈیفینس چینلز کے اوپر سننے کو ملے گی بلکل اسی طرح جس طرح میں نے آج سے چھ ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ ترکی یورو فائٹڈ ٹائفون لڑاکہ تیارہ خرید دے گا اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سارے کے سارے یوٹیوب چینلز اسی معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کرتے ہیں لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ